معروف انقلابی شائر فیض احمد فیض اور کمیونس پارٹی کی بردانوی کارکن ایلیس جارج کی نکاح خانی کی تقریب 28 اکتوبر 1941 کو بادی جمعہ کشمیر میں مناقی دوئی تھی ایلیس جارج کا پاکستانی نام کلسوم رکھا گیا لیکن وہ زبان زدہ عام نہ ہو پایا اور میسیس فیض کو ایلیس فیض کے نام سے ہی شناخت ملی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فیض اور ایلیس کا نکاح دوگرہ راج کے خلاف تحریک آزادی کے روح روان اور قداور شیاسی رہنما شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا تھا نکاح نامے پر دستخط کرنے والوں میں غلا محمد صادق اور بخشی غلا محمد بھی تھے یہ دونوں صادق اور بخشی بعد ازان جمعہ کشمیر کے وزیراعظم بن گئے اور فیض احمد فیض کے گہرے دوست بھی تھے نکاح خانی کی تقریب میں ڈاکٹر نور حسین، خرشید حسن خرشید اور ایلیس جارج کے بہنوئی ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر بھی شریک تھے فیض احمد فیض کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا اور کس نے پڑھوایا اس بارے میں محرخین میں اختلاف رائے ہیں تاہم شیخ محمد عبداللہ کے قریبی ساتھی اور محرخ محمد یوسف ٹینگ کا ماننا ہے کہ فیض کا نکاح شیخ عبداللہ نے کشمیر کے اس وقت کے بلند پایا عالم دین مولانا سید احمد اللہ حمدانی سے پڑھوایا تھا انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک ریپورٹ کے مطابق شیخ محمد عبداللہ نے فیض احمد فیض کا ایلیس سے نکاح کا خطبہ خود نہیں پڑھا تھا بلکہ مولانا سید احمد اللہ حمدانی سے پڑھوایا تھا یاد رہے کہ ایلیس جارج برطانیہ کے ایک کتب فروش جارج سمان کی چوتھی اولاد تھیں انہوں نے نو عمری میں ہی کمیونس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی نوجوان کشمیری سکولر ڈاکٹر اشرف لون نے بتایا کہ ایلیس کے بھائی کے مطابق وہ باغیانہ طبیعت کی مالک تھی اور کمیونس پارٹی کا اخبار ڈیلی ورکر چھاب کر عوام میں تقسیم کرتی تھی اشرف لون کہتے ہیں کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے والد ایم ڈی تاثیر 1936 میں کیمریز سے پی ایج ڈی کر کے ہندوستان باپس لوٹ آئے 1938 میں وہ مسلم انگلو اورینٹل کالیج لاہور میں پرنسپل مقرر ہوئے جہاں فیض احمد فیض بھی بحسیت لکسر کام کر رہے تھے برطانیہ کی کمیونس پارٹی کی ایک طویل مدتی حمایتی ہونے کے ناتے ایلیز کی ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی کافی دلچسپی تھی فیض احمد فیض کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور موسر ترین حل یہ تھا کہ بھارت اور پاکستان کشمیر کو الگ چھوڑ دیں اور کشمیر دونوں ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار رکھتے ہوئے ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سامنے آ جائے انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو یہی مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ بلاخر یہی ہوگا لیکن بدقسمتی سے دونوں ممالک نے سخت موقف اختیار کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کو سلجانے کے امکانات کم ہو گئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا